ان پر چودہ مسلمان ممالک کے دنمیان میں موجود ہیں پر ہم مسلمان خاموش ہیں تین جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ عرب ممالک تین یہ جو ہر وقت نیگٹیو کی منفی باتیں ہوتی ہیں کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے عرب میں نے مل کے تین دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے اور وجہ شکست کی یہ ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی ہے اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے وہ تین دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہیں کہ اب کیا کریں ہم ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارٹر کھول دینا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے ہوتے اتنی بڑی تعداد ہے یہ آٹھ دس کروڑ تو ویسی چلے جائیں گے اسرائیل پہیاں پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے لیکن بات یہ کہ جانے نہیں دیتے راستہ نہیں ہے کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا سمجھ رہے ہو تو جب مصری آج سے نکل گیا ان کے تو ایسا گچی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے اللہ خیر کرے دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں یہ تو کوئی بھی دنیا میں اقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ ذہن میں رکھیں ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوئے تو وہ مسئلے کا حل ہے اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا تو ایسے موقعے پر دعا ہے اور کیا ہے بددعائیں دشمن کے غلاب بددعائیں کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے سو دفعہ جائے اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ ایک چیز اصولی طور پر یاد رکھیں جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں اس سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جو جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں جو اختیار میں نہیں ہے پڑو نہیں اس میں سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے اگر ہم اس حصول پر اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے تو لوگ جو بلا وجہ فنڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے وہ فنڈر گیری ہی ہوتی ہے ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے لڑکا بڑا غصے میں بیٹھا ہوتا ہے یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے اسرائیل میں یہ ہو گیا فلانے جگہ یہ ہو گیا یہ یوں نہیں کر رہے میں نے دبا کمنٹس کر دیا کہ تُو کیا کر رہے بھئی یہ بھائیٹ کے تُو بھی تو کچھ کرنا کہہ رہا ہے میں اکیلا کیا کروں یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا بھئی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے بجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چھوکے نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے یہ باتیں کرتا ہوں وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہے اور لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو اور کہنا دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ وہ شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے جتنے اسکولر آ رہے ہیں مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو اس لئے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سویزن لینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سویزن لینڈ چلتے ہیں کتنا خرچہ ہوگا اس نے کہا بالکل بھی نہیں اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں سوچ ہی رہی ہو نا سویزن لینڈ جانے کا تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں وہ پرلے درجے کے بےوقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں بڑی ہماقت کی بات ہوگی بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے حکمرانوں کو حل دیے جا رہی ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیل اسلامی ویڈیو اور بیانات کے لیے ہمارے چینل ہزارتک جی اور افیشل کو سبسکرائب کریں موسیقی